السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو یوٹیوب پہ ویڈیو کچھ پہلے ایسی تھی مرد کی جتنیاں کمزوری ہیں جو وہ شاتیر کے دن پریشان ہوتا ہے کیونکہ ہر مرد یا کوئی مرد کچھ ایسے ہیں جن کے اندر یہ پترتی بیمارییں ہوتی ہیں یا وہ اسی پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے وہ ہے مردانہ کمزوری اور اس مردانہ کمزوری پہ کافی لوگوں کی کالے آئیں لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی بتلائیں کہ جس طریقے سے ہمارا پیسہ بھی خرچنا ہو اور پاور فل ہو اور اس کے اندر گرنٹی ہو اور وہ جو طریقہ ہے وہ سو فیصد ٹھیک ہو میرے محترم بھائیو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتلاتا ہوں ٹیمنگ کا میں یہ بتلانا نہیں چاہتا تھا اور اس کے بھی کچھ مجبورییں ہیں وہ یہ ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے پاس پیچ فون ہے جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ یہودیوں کی کفار کی ایک چال تھی کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ہم برباد کر سکتے ہیں ان کی نسلوں کو زائع کر سکتے ہیں انہوں نے اس نیٹ کو مسینجر کو گوگل کو فیس بک کو سنیک کو ٹک ٹاک کو جتنے بھی انہوں نے یہ چیزیں بنائی تاکہ ہر جگہ یہ برائی پہنچیں پھر انہوں نے جب اس کو عذاب کیا تو پھر اس کے اندر انہوں نے ایسی گندی مووییں بھی انہوں نے بھیجی ایسی گندی چیزیں بھیجی میں اب آپ کو کیا بیان کروں جب یہ نوجوان اس اپنے موگیل کو نیٹ کو آن کرتا ہے یہاں پہ وہ اچھی چیز دیکھتا ہے ساتھ ہی وہاں پہ وہ بری چیز دیکھتا ہے جب وہ خلوت اختیار کرتا ہے اس کو شیطان پڑکاتا ہے پھر وہ آگے 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 دیکھتا دیکھتا پتہ نہیں اس کے سامنے کیا کیا آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے ان گندی موویوں کو ان بری موویوں کو تو آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے جوان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قابل ہی نہیں ہوں اور میں تو مرد ہی نہیں ہوں میرے اندر تو وہ قوت اور وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ایک مرد کے اندر ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے حالانکہ وہ بیکار نہیں اس کے اندر قوت ہے سرکچ ہے بس ایک ذین ہے نا شیطان نے اس طرح اس کو پڑکا دیا ہے بھئی آپ چار سے پانس میٹ کرتے ہو وہ دیکھو وہ تو ایک گھنٹے سے پہلے اور وہ فارغ ہی نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چار پانچ میٹ والا چھ میٹ والا بلکل بیکار سمجھنے لگ جاتا ہے اسی چیز کا ہی وہ مریض ہو جاتا ہے اسی ٹینشن میں بھی وہ رہتا ہے وہ کبھی حکیموں کے پاس کبھی ڈاکٹروں کے پاس کبھی کسی کے پاس ہمیں ایسا نسکہ دو کہ ہماری ٹیمنٹ بڑھ جائے بھئی کتنی بس پانس سات میں دس مئن ہیں بھئی آپ نے اور کیا کرنا ہے بس نہیں وہ اپنے رونے دونے شروع کر دے گا نہیں بس میں کچھ بھی نہیں اور ہونا چاہیے پیسہ جتنا لگتا ہے پیسے کی پرواز نہیں میں پیسہ لگا ہوں پھر وہ کیا کرے گا یا تو وہ ایسی میڈیسن کھائے گا میڈیکل میڈیسن جو جن گولیوں کا نام یا کیفصلوں کا نام تو اب میں آپ پر نہیں لوں گا جو اس کے جسم کو نقصان دے گا اس کے گردے ہیں اس کا دل ہے اس کا دماغ ہے اس کی نظر ہے اس کے کان ہیں ان پورے اذا کو وہ چیز وہ میری سنگ وہ نقصان دے رہی ہے اور اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں میرے محترم بھئی صرف اور صرف میں آپ لوگوں کو اسی برائی سے بچانے کے لئے اور میرا مقصد یہ بات کرنے کا نہیں تھا میں کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی میں بات آپ کو بتاؤں برحال ایک مجبور ہو کر کے کہ تاکہ ان لوگوں کو فیدہ ہو جائے گا چلے ان کے ذنی حبس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو وہ یہ آنکھوں کے پیاسے ہیں نا ان کی یہ پیاس ختم ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو یہ کلیا بتاتا ہوں وہ کلیا کیا ہے کہ آپ میں انشاءاللہ میں میڈیسن کھائیں گے کچھ بھی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ دیکھنا اور سو فیصد اس کی مکرنٹی دوں گا اب بات کرتے ہوئے بھی مجھے بھی شرم آ رہی ہے کہ اس طرح کی بات میں آپ کے سامنے جس طرح پیان کروں اور کس طرح ان چیزوں کو میں آپ کو سمجھاؤں برحال چلیں جو آج کے نوجوان ہیں جو اس میڈیسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان کی ایک دلی خواہش ہے شادی صدہ لوگوں کی ان کی انشاءاللہ خواہش کو یا ان کی یہ حبس ختم کرنے کے لیے تاکہ وہ نہ کوئی آئل لگائیں نہ کوئی سنڈے کا تیل لے نہ کوئی سام کا تیل لے نہ کوئی ریچ کی چربی لے نہ کوئی شیر کی چربی لے واللہ والمنا زافران نہ شنگرف نہ کچھ بھی نہیں نہ سنڈا کچھ بھی نہیں وہ انشاءاللہ اسی کلیوں کو عزمائیں گے اور انشاءاللہ دیکھنا کہ ٹائمک بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی آئیے میرے محترم بھائیو اب میں آپ کو کلیہ بتلا ہوں میرے محترم بھائیو ایک تو یہ میں آج آپ کو بتراتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اور بھی ایسے تجربے بتلا ہوں گا جن تجربوں سے آپ کو فیدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اس کا فیدہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ فیدہ ہوگا سو فیصد ہوگا آج کا کلیہ سنیں وہ کیا ہے میرے محترم بھائیو جماعہ زیادہ کرنے کے لئے ایک گھنٹا کرنے کے لئے ڈیٹھ گھنٹا کرنے کے لئے دو گھنٹا کرنے کے لئے آپ کرتے 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 تھک جاؤ گے ٹانگوں میں درد ہونی شروع ہو جائے گی کمر میں درد ہونی شروع ہو جائے گی برحال آپ فارغ نہیں ہوگے اتنا آپ کا ٹیم بڑھ جائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس تجربے سے آپ لوگوں کو فیدہ ہوگا وہ کیا ہے میرے محترم بھائی وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی سے جماعہ کریں ہم بستری کریں صوبت کریں تو صوبت کرنے کے بعد آپ جب فارغ ہو جائیں بعد توجہ سے سننا باپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جب آپ فارغ ہو جائیں جماعہ کر لیں اس کے بعد اپنے نفس کو نکالنا نہیں ہے شرمگاہ سے پدیش والی جگہ سے اپنے نفس کو نکالنا نہیں ہے اسی طرح آپ نفس شرمگاہ کے اندر ہی رہے گا نکالنا نہیں اندر ہی رہے گا تین میٹر یا چار میٹر یا دو میٹر رک جائیں جب تاکہ آپ کے شرمگاہ کے اوپر جنون سی ایک ہوتی ہے نا جماعہ کے بعد فوری فارغ ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہو جاتی آپ تھوڑا سا اس کا آپ کو خود کو اندازہ ہوگا جب تاکہ وہ جنون ایک منٹ میں دو منٹ میں تین منٹ میں دو منٹ سے اوپر تو نہیں ہوگا وہ جنون ایک دو منٹ کے اندر ختم ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے نفس کو بہر تو نکالنا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا 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 ہرکت دے گئے کیونکہ جب شرمگاہ کے اندر نفس رہے گا تو اس کے اندر وہ سکڑنا یا ڈلا پان تو آئے گا کچھ ڈلا پان آئے گا برہ مکمل طور یہ سکڑتا نہیں ہے اگر یہ شرمگاہ کے اندر نفس رہتا ہے مکمل طور یہ سکڑے گا نہیں سکڑے گا اس کو آستہ آستہ حرکت دینی شروع کر دیں ایک تین منٹ کے بعد یہ اس کے اندر اچھے خاصی قوت آنی شروع ہو جائے گی نفس کے اندر آپ اس طرح جمع کرتے ہیں برہ نفس کو بیہر نہ نکلنے میں اچھا خاصا اس کے خاصے کرتے رہیں پھر آستہ آستہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں پھر یہ آپ کا تین چار پانچ میٹ کے اندر نفس بلکل اپنی اصل حالت میں آ جائے گا اور پھر آپ لگے رہے پھر آپ اپنے حال پہ یہ آپ کو پھر جان چھڑوائیں گیا کہ میں یہاں سے آپ خود باگوں یہ کیا ہو رہا ہے بھئی آپ پراہ فارق نہیں ہوں گے یہ میرا گرنٹی شدہ آپ کے علیے تجربہ جاؤ اس کو ازماؤ میڈسان نہ کھاؤ بیگرہ نہ کھاؤ کیفصل نہ کھاؤ کسی حقیب کے پاس نہ جاؤ طبیب کے پاس نہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ جاؤ اس میرے تجربے کو ازماؤ اور خود بھاگو گے خود کہو گے اب ٹانگے ساتھ ہی نہیں دی رہی تھاک جاتا ہوں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں مسئیبت میں پڑ گیا تو بات تو ایسے کہ اب نوجوان ہوگے جو یہ تجربہ کریں گے وہ درمیان میں چھوڑ کے سو جائیں گے تفاہ کرو کیا ہوا پہلے آدھا گھنٹہ دس پندرہ بیس میٹے لگتے تھے تو اب کیا ہوا دو گھنٹے ہو رہے ہیں بھئی ابھی تاکر نہیں مجھ سے نہیں ہوتا ابھی سو جائے گا یہ میرا تجربہ آپ کو یہ ہے جاؤ اس تجربے کو ازماؤ اور میں اگر یہ تجربہ کامیاب نہ ہوا انشاءاللہ جو جرمان نہ کوئے میں پرداشت کروں گا آپ مجھے کال کر کے ضرور بتلانا کہ یہ سفیان بھائی جو آپ نے تجربہ بتلایا تھا یہ تو کامیاب بھی نہیں ہوا یہ ہر میرا بھائی مجھے جو بھی شاندی شدہ کہ یہ کرے اور پھر مجھے اس پر بتلائے بھی اور انشاءاللہ سو فیصد فیدہ ہوگا اور انشاءاللہ ایک بات کہ یہ جو ہمارا چینل اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے اپنے دوستوں کو بھی کروانا ہے میں آپ کے لئے انشاءاللہ اتنے تجربے پاورفول اچھے جیرمن چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کا آپ کو فیدہ ہوتا ہے وہ کبھی چیزیں نہیں بیان کی کہ آپ ادھر کا ادھر کا ادھر یہ کر لو وہ کر لو جیرمن چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے مہترم بھائیوں کو فیدہ ہو تو یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے آگے دوستوں کو بھی کروائیں جو جو ہمارے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے اس کا کوئی بھی اس کو دوست ملتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کا ہے بھئی یہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ میرا دوست ہے اس کا یہ چینل ہے ٹھیک ہے میرے مہترم بھائیوں انشاءاللہ آپ کو اس پر کام جابی ہوگی اور سو فیصد میں آپ کو اس پر گرنٹی دیتا ہوں سلام